آپ یہ پچھر دیکھ رہے ہیں اب یہ بھی دیکھیں یہ بھی اور یہ بھی شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان پچھر میں ایسی کیا خاص بات ہے یہ تو کوئی بھی شخص فوٹو شاپ کر کے اور اپنی کریٹیوٹی یوز کر کے کریٹ کر سکتا ہے لیکن حقیقت اس سے اوپوزیٹ ہے یہ پچھر کسی بھی انسان نے نہیں بنائی یہ پچھر ارٹیفیشل انٹیلیجنٹ کے تھرو کریٹ کی گئی ہے ارٹیفیشل انٹیلیجنٹ اتنی زیادہ ایکوریسی سے کام کرنے لگ گیا کہ ہو سکتا ہے جو جوب آج آپ کر رہے ہو چند ہی سالوں میں وہ بھی اے آئی سے ریپلیس کر دے ایک آرٹیسٹ اپنا ٹائم اپنی ایفرٹس اپنی کریٹیوٹی لگا کر ایک آرٹ بناتا ہے اگر اے آئی وہی آرٹ آپ کو چند ہی سیکنڈز میں بنا کر دے دے تو آپ کی کریٹیوٹی کا کیا ہوگا نہ صرف گرافک ڈیزائننگ بلکہ ہر وہ کام جو آپ کی کریٹیوٹی سے ریلیٹیڈ ہے چند ہی سالوں میں اے آئی اگر وہ بھی آپ سے چھین لے تو آج کی ٹائم اے آئی اتنی زیادہ اڈوانس ہو چکی ہے کہ گوگل کے ایک انجینئر بلیک پلیامونو نے جب واشنگتن پوسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب وہ گوگل کے ایک اے آئی ٹول لیمڈا کے اوپر بیٹا ٹیسٹنگ کر رہے تھے تو اس نے محسوس کیا کہ نہ صرف وہ ایک ریل پرسن کے ساتھ کنورزیشن کر رہے ہیں بلکہ ایک ایسے آٹیفیشل انٹریجن کے ساتھ کنورزیشن کر رہے ہیں جو کہ ریل پرسن کی طرح اپنے حکوب مانگ رہا ہے ایسا اگر کوئی آٹیسٹری بنائے گا تو سائد نہیں بنا پائے گا اتنا اچھا امید اسلام علیکم دوستو میں آپ کا ہوسٹ اور دوست عزیز روان نائنٹین سینچری میں جب انڈسٹریل ریولیشن آیا تو وہ تمام کام جو ایک انسان بہت زیادہ محنت اور ٹائم لگا کر کرتا تھا وہی کام بہت ہی ایفیشنسی کے ساتھ مشینری کرنے لگ گئے اسی ریولیشن کے بعد ہی انسان نے کمیونیکیشن کے اڈوانس سورسز کو انوینٹ کیا جس میں ٹیلی فون، ٹیلی وین، کمپیوٹر اور پوری دنیا کو گلوبل ویرج بنانے والے انٹرنیٹ کی انوینشن ہوئی ہر فیلڈ میں مشینریز انسان کو مات دینے لگ گئی تھی اتنی زیادہ اڈوانس رکھی کے بعد بھی اس کی لرننگ پاور، ایموشنز، کریٹیوٹی اور ڈیسیئن میکنگ کا کوئی مقابلہ نہیں تھا لیکن اگر آج کے ٹائم میں بھی آپ یہ سوچتے ہیں کہ انسان کی کریٹیوٹی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تو یہ پچھر ملائزہ فرمائیے اس میں کیا دکھایا گیا ہے؟ ایک ایسٹرانوٹ ہے جو کہ ٹریڈیشنل ڈریس پین کر چاند پر ہورس رائیڈنگ کر رہا ہے لیکن حرانی کی بات یہ نہیں حرانی کی بات یہ ہے کہ یہ پچھر کسی انسان نے نہیں بلکہ ایک اے آئی ٹول نے بنائی ہے Elon Musk کی ایک کمپنی اوپن اے آئی ہے جس کا ایک ٹول ہے ڈالی ای پوائنٹ ٹو اس کی خاص بات یہ ہے کہ آپ اسے ورڈ کی فارم میں کوئی بھی کمانڈ دے یہ اس سے ریلیٹیڈ آپ کو پچھر یا کوئی آرٹ کریٹ کر کے دے دے گا اور یہ پچھر اتنی زیادہ کریٹیوٹی سے بنائی ہوگی کہ آپ اس میں ڈیپیننس نہیں کر پائیں گے کہ یہ پچھر کسی آرٹس نے بنائی ہے یا اے آئی ٹول نے اور اس سے بھی بڑی بات یہ کریٹیو پچھرز اس سے پہلے انٹرنیٹ پر کہیں بھی موجود نہیں ہوگی اسی طرح بہت سے لوگوں نے لاکھوں پچھرز اور آرٹس اسی اے آئی ٹول کی مدد سے بنائے ہیں اور انٹرنیٹ پر اپلوڈ کیے ہیں یہ اے آئی ٹول اس طرح کام کرتا ہے کہ جب آپ اسے کوئی کمانڈ دیتے ہیں تو یہ انٹرنیٹ پر موجود already trillion of data چاہے وہ پچھر کی فارم میں ہو ویڈیو یا ٹیکس کی فارم میں اس کو یوز کرتے ہوئے ایک creative آرٹ یا گرافک بنا کر آپ کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ آرٹ یا گرافک اتنا زیادہ پر فیکٹ ہوتا ہے کہ ہم اس میں ڈیویڈنس نہیں کر سکتے کہ یہ کسی اے آئی ٹول نے بنایا ہے تو جہاں پر ایک آرٹس یا گرافک ڈیزائننگ گھنٹوں میں حانت کر کے کام کر کے ایک آرٹ یا ڈیزائن بناتا ہے تو وہی پر یہ ٹول آپ کو چند ہی سیکنڈ میں ویسی آرٹ یا ڈیزائن کریئٹ کر کے دے تو فیوچر میں کسی گرافک ڈیزائننگ یا آرٹس کی جوب کو خطرہ ہے کہ نہیں اے آئی نہ صرف گرافک ڈیزائننگ بلکہ کونٹینٹ رائٹنگ پرسنل اسیسٹنٹ جہاں تک کہ میوزی تک خود کریئٹ کرنے لگ گیا ہے اسی طرح اوپن اے آئی کا ایک اور ٹول ہے جہاں پر ایزلی آپ کوئی بھی کونٹینٹ کر سکتے ہیں صرف آپ نے اسے فیو ورڈز کمانڈ کی فارم میں دینے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے لیے پورا کونٹینٹ خود کریئٹ کر کے دے گا اور اس سے بڑی بات یہ وہ کونٹینٹ کریئٹ کر کے دے گا جس میں پلیجر ریزن کے چانس زیرو پرسنٹ ہوں گے جس طرح میں نے اسے کہا کہ مجھے ایک پوئیم کریئٹ کر دے جو کہ نائٹ کے اوپر ہو تو اس نے چند ہی سیکنڈ میں مجھے ایک پوری پوئیم کریئٹ کر کے دے دی اسی طرح میں نے اسے ایک اور ٹاسک دیا اور کہا کہ میں نے اپنے بوس کو ایک ای میل کرنی ہے جس میں میں کہہ رہا ہوں کہ میری سیلری کو انکریز کیا جائے تو اس نے مجھے فیو سیکنڈ میں ایک پروفیشنل ای میل کریئٹ کر دی جو ایسا لگ رہا تھا کہ کسی ریل پرسن نے لکھی ہوئی ہے اب سوچھئے کہ جب ایک کونٹینٹ ریٹر ایک آرٹیکل لکھتا ہے تو سب سے پہلے وہ ڈیٹا سرچ کرتا ہے اس کے بعد اسے کمبائن کرتا ہے پھر جا کر ایک آرٹیکل لکھا جاتا ہے لیکن وہی پر اگر آپ اسے وہی ٹوپک بتا دیں گے تو اس پر یہ آپ کو بریفلی ایک آرٹیکل لکھ کر دے دے گا تو ہم یہاں پر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے آئی فیوچر میں کونٹینٹ ریٹر کی جوب کو بھی ختم کر سکتا ہے اسی طرح گوگل کا ایک ٹول ہے لیمدا جو کہ کسی بھی شخص کے ساتھ پرسنل ایسسٹنٹ کی طرح کنورزیشن کرتا ہے اب جب گوگل کا انجینئر اس پر بیٹا ٹیسٹنگ کر رہا تھا تو اس نے ریئل لائز کیا کہ وہ ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ سے نہیں بلکہ ایک ریئل پرسن سے بات کر رہا ہے یہ ایک ایسا آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ ہے جو کہ نہ صرف اپنے ایموشن رکھتا ہے بلکہ وہ انسانوں سے اپنے حقوق بھی لینا چاہتا ہے اب جب یہ ساری کنورزیشن اس نے سوشل میڈیا پر لیگ کی تو یہ گوگل کی پولیسی کے خلاف تھا جس کی وجہ سے گوگل نے اسے کی کوٹ کر دیا حالانکہ گوگل نے اس کی سٹیٹمنٹ کو رد کرتے ہوئے کہا کہ لیمڈا کے ساتھ اس کی ایسی کوئی کنورزیشن نہیں ہوئی لیکن بلک لیمیونوں نے جب واشنگتن پوسٹ کو انٹرویو دیا تو اس نے اپنی تمام کنورزیشن جو لیمڈا کے ساتھ ہوئی تھی واشنگتن پوسٹ کو شیئر کی اور آپ بھی یہ تمام کنورزیشن واشنگتن پوسٹ کی ویب سائٹ پر جا کر دیکھ سکتے ہیں ٹائم کے ساتھ اے آئی اتنی زیادہ اڈوانس ہوتی جا رہی ہے کہ یوال نوہراری اپنی بک ٹوانٹی فرس لیسن فار ٹوانٹی فرس سینٹری میں لکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ دو ہزار پچاس تک اے آئی اتنی زیادہ اڈوانس ہو جائے کہ لائف ٹائم جوب کا کوئی کنس اپنا رہے اور ملینز آف پپل آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے بے روزگار ہو جائیں گے اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ فیوچر میں اے آئی کتنی زیادہ اڈوانس ہوگی لیکن فیوچر میں وہی شخصی سروائیو کر پائے گا جو ٹائم کے ساتھ خود کو اپ ڈیٹ کرتا رہے اور یہ اپ ڈیٹ تب ہی آئے گی جب آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ نالیج ہوگا اسی لئے اسی طرح کے مزید نالیج کو ایکسپلور کرنے کے لیے آپ مارے ساتھ رہیں اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں ایک اور اچھی انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ